اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شلوار کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کروں گی آج کا ڈیزائن سیمپل اور بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سا ہے ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی جو تیار لیندھ ہے اپنی شلوار کی وہی لیا ہے کوئی ایکسٹرا مارجن نہیں لیا اب یہاں پر لمبائی میں ہم نے دو انچ کے مارجن سے ایک نشان لگایا ایرن کی مدد سے سیم اس کے مطابق ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب جو کٹ لگایا ہے اسی کے مطابق ہم نے ایک سائیڈ سے اپنا فیبرک فولڈ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے بالکل کنارے کا پنٹکس ڈال لیا ہے ایک پنٹکس ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم نے یہاں پر تقریباً پونہ انچ کے مارجن سے اپنی جو فیبرک ہے پھر سے فولڈ کرنا ہے اور ایک اور پنٹکس ڈال لیں گے یہاں پر ہم ٹوٹلی تین پنٹکس ڈالیں گے اور پنٹکس کا سینٹر مارجن سیم رکھیں گے ناپ کر میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا پونہ انچ ہے آپ اپنی مرضی سے اپنا مارجن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں ٹوٹلی تین پنٹکس ڈال لیے ہیں اب ہم یہاں پر اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے تو آئرن کر کے ہمارے پنٹکس بہت ہی نیٹ ہو گئے اور بہت ہی اچھے سے بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ گئے ہیں اب ہم نے یہاں پر بکرم کا پیس لیا ہے اس کی چڑائی اتنی ہے جتنی کہ ہمارے پینچے کی چڑائی ہے اب اس کی لمبائی ہم نے ایک انچ دو پوائنٹ لی ہے ایک سائیڈ سے ہم نے اوپن والی سائیڈ سے اس طرح سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دی ہے اس طرح سے ہم نے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو علیدہ سے فیبرک کے اوپر اچھے سے آئرن کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے پینچے والی سائیڈ پر یہ جو پنٹکس ٹالے ہیں اس کے اوپر تقریباً ہم نے ایک انچ دو پوائنٹ کا مارجن لیا ہے اور ایک نشان لگا لیا ہے اب سیم اس نشان کے مطابق ہم ایک اور نشان لگائیں گے یعنی کہ دو نشان ہم نے سیم مارجن میں لگانے ہیں تو ہم نے اسی فیبرک کو فولڈ کر کے دو نشان یہاں پر لگا لیے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو نشان ہمارے پاس آگئے ہیں اب ہم نے اپنے فیبرک کو کھول لینا ہے اچھے سے اب یہ جو نشان لگائے تھے پہلے نشان کے اوپر ہم نے اس طرح سے اپنی لیس کو رکھا یہاں پر لیس کی رف سائٹ کو میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے نیٹ سائٹ جو اس کی ہے وہ نیچے کی طرف رہے گی اور جو نشان لگایا تھا سیم اس کے مطابق اس طرح سے ہم نے اپنی سلائی کو چلا لیا ہے یہ سلائی ہم نے چلا لی ہے اب لیس کو ہم نے اس طرح سے پلٹ دینا ہے نیچے کی طرف تو یہ دیکھیں لیس کی سیدھی سائٹ ہماری اوپر آگئی ہے اور لیس ہماری بلکل گم طریقے سے بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے یہاں پر ہم نے ون سائٹ لیس کا استعمال بہت ہی اچھے سے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح سے دونوں جو نشان لگائے تھے ان کے مطابق ہم نے دو پٹیاں لیس کی لگا دی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو بکرم والی پٹی تیار کی تھی اس کی دونوں سائٹ پہ ہم نے اپنی سلائی کو چلانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر فیبرک میں آپ کو دکھا دوں فیبرک ہم نے ڈبل لکھا ہے یہ دیکھیں یہ کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں ڈبل فیبرک ہے کیونکہ اس کی سائٹ پہ ہم نے اپنی سلائی کو چلانا ہے تو سیم جس طرح سے ہم نے اس کی گلائی شیپ دی تھی اس کے مطابق ہم اس کی سلائی کو چلا لیں گے دونوں سائٹ پہ اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلائیں گے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہاں پر ٹوٹلی ایکسرا فیبریک ہم نے کٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہ جو پٹی ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے سیدھا کرنا ہے اچھے سے اور یہاں پر اس کو آئرن کر لیں گے تاکہ یہ اپنی بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے تو یہاں پر ہم نے اپنی پٹی کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر جوائنٹ لیس یعنی کہ جالی والی لیس کا استعمال کیا ہے یہ ڈبل سائیڈ ہوتی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر کے رکھا ہے اب اس کی بھی سیدھی سائیڈ ہم نے نیچے کی طرف رکھیا رف سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھا ہے اوپر سے بلکل تھوڑا سا ایکسٹرا مارجن چھوڑتے ہوئے اپنی سلائی کو اس طرح سے چلا لیا ہے لیس کو تھوڑا سا بڑھا کے میں نے کٹ کیا ہے یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے لیس کو دونوں سائیڈ سے تھوڑا سا بڑھا کے کٹ کریں گے کیونکہ ہماری جو نیچے باٹم والی سائیڈ ہوگی نا اس کی یہ جو گلائی والی سائیڈ ہے اس کی چڑائی تھوڑی کم ہے میں نے یہاں پر لگا دیا ہے یہ دیکھیں لیس والی پٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس طرح سے اپنے پینچے کو دبل فولڈ کیا اور یہاں پر ہم نے کٹ لگا دیا ہے چھوٹا سا اب ہم اس پٹی کو بھی اس طرح سے فولڈ کریں گے اور بلکل ہلکا سا کٹ لگائیں گے یہاں پر سائیڈ پر جو پٹی ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ کٹ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم نے اپنی جو بٹم والی سائیڈ ہے اس کو اچھے سے کھول لیا ہے اب یہ پٹی اس طرح سے بلکل کٹ سے کٹ ملاتے ہوئے سینٹر میں سیٹ کریں گے ایکسٹرہ مارجن ہم سائٹ پہ بڑھا دیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیں گے تھوڑا سا ایکسٹرہ مارجن رکھیں تاکہ فیبک اچھے سے دباؤ میں آسکے یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہوئی اب ہم نے اس کے اوپر بھی ٹوپ سٹیچ لگا دینا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے شرٹ کے سائٹ چاک کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کیے ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی ہیلپول ویڈیوز ملیں گی یہ دیکھیں کہاں پر میں نے ہلکے سے آپ کو پتائے یہ بہت ہی بزار سے ایزی لیے پوم پوم مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو آپ نے اس طرح سے اپنے فیبرک کو چھوٹا چھوٹا کٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ بنانی ہے اس طرح سے تو آپ نے بٹن ریڈی کرنا ہے یعنی کہ ہم یہاں پر پورٹلی بٹن بنانے والے ہیں اس پوم پوم سے اس کو ہم نے اس طرح سے فیبرک میں رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے ہلکا سا گھمانا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سا پورٹلی بٹن بن جائے گا اب ہم نے اس کو اچھے سے دھاگے کو اس کے اوپر گھمایا ہے اور اچھے سے لوگ کر دیا ہے یہ بٹن ریڈی ہے سیم اسی طرح سے باقی کے جو بٹن ہیں ہم ان کو بھی ریڈی کر لیں گے اگر آپ کو بزار سے یہ نہیں ملتا تو آپ فیبرک کا بٹن بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اب یہ جو بٹن ہیں ان کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے پینچے کی ایک سائٹ پر اپنے بٹن کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے ایکسٹر فیبرک تھوڑا زیادہ بڑھا کے رکھیں اور اس کے اوپر اچھا یہاں پر اگر آپ فیبرک کے بٹن بناتے ہیں تو سنگل فٹ کی سلائی لگانی پڑے گی اگر یہ جو پوم پوم ہوتی ہے ہلکی سے بلکل ہوتی ہے بلکل فوم جیسی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہماری ڈبل فٹ مشین کا دیکھ سکتے ہیں میں چلا رہی ہوں بہت اچھے سے اس کے اوپر سلائی لگ رہی ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہوتا ہے تو بیٹ جاتا ہے اس کے اوپر سلائی لگانا کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے تو جب آپ بزار سے یہ لیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی سے اس طرح کیا آپ کو بتا ہے لیسز بھی مل جاتی ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے تو اس کے بٹن بہت خوبصورت بنتے ہیں بلکل لائٹ ویڈ سے اور پیارے سے اب ہم نے اس کے ایک سائٹ پر سلائی کو چلایا تھا اب ہم نے یہاں پر یہ جو سلائی کے ایک سائٹ پر چلائی تھی نا سیم اسی سلائی کے اوپر ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے تاکہ ہم اس سلائی کے مارجن کا اندازہ رہیں اور ہمارے جو بٹن ہیں وہ نیٹ رہیں اب ہم نے یہاں پر وہی سلائی جو لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اوپر اپنی سلائی کو چلانا ہے اور سیم اسی طرح سے اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے فٹنگ کی سلائی یہاں پر ہم نے لگا لی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پینچے کا بہت ہی خوبصورت سمپل اور ڈیسنٹ سا ڈیزائن یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا ایسا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم موسیقی